اس خوبصورت ماحول میں سرزمین اکڑا سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور و معروف عدیب افثان نگار شاعر اور آج کل انہی کی نصر انہی کی نظم انہی کی غزل پڑھنے میں لطف جو ہے اس خوبصورت ماحول کا دبالہ ہو رہا ہے اس خونک شاموں کا لطف جو ہے علی اکبر ناتک کے ساتھ ہی گزر رہا ہے علی اکبر ناتک کا شیری مجموعہ جو کہ میرے میں سمجھوں گا کہ میرے آپ ساتھی ہیں اور میرے لئے تشفی اور تسکین کا باعث بھی ہے ان کے ایک نظم جو میری نظر سے گزری آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کرنے والا ہوں سفیر لیلہ یہی کھنڈر ہیں جہاں سے آغاز داستہ ہیں سفیر لیلہ یہی کھنڈر ہیں یہاں سے آغاز داستہ ہیں ذرا سا بیٹھو تو میں سناؤں ذرا سا بیٹھو تو میں سناؤں فسیلے کریہ کے سرخ پتھر فسیلے کریہ کے سرخ پتھر اور اس پہ اجدر نشان برچیں گواہ کریہ کے اسمتوں کی چہار جانب نخیلِ طوبہ چہار جانب نخیلِ طوبہ اور اس میں بہتے فرما چشمیں بلند پیڑوں کے ٹھنڈے سائد تھے شاخِ زیتوں اسی جگہ تھی یہی ستونتھے جو دیکھتے ہو پڑے ہیں مردہ گدوں کی جانبی اٹھائے رکھتے تھے ان کے شانے عظیم کسروں کی سنگین سکھ فیں یہی وہ درہیں سفیر لیلہ کہ جس کے تختیں اڑا لیے ہیں یہی وہ درہیں سفیر لیلہ کہ جس کے تختیں اڑا لیے ہیں دنوں کی آوارہ سرسروں نے یہی سے گزری تھے سرخ ہونٹوں کی وہ کتاریں کہ ان کی پشتیں سنوبروں کے سفید پالان لے کے چھتے اٹھائے پھرتیں جوان پریوں کی مخملوں کو یہ سہنے کریا یہ سہنے کریا ہے ان جگہوں پر گنی کھجوروں کی سبز شاقیں فلک سے تازہ پھلوں کے خوشے چورا کے بھرتی تھی پہلوں میں اور سفید پانی کے سوک ہوئے یوں بھرے ہوئے تھے کہ چوڑی مشکوں کو ہاتھ بھر کے رسی ہوئی تھی مساف کریا میں سبز گائیں اور اس میں چرتی تھی فربہ بیڑے شمال کریا میں نیل گائیں منار مسجد سے دیکھتے تھے پرے ہزاروں کبوتروں کے فصیل کریا سے گمبتوں تک فصیل کریا سے گمبتوں تک پروں کو زوروں سے پھڑ پڑاتے تھے اور سہنوں میں دوڑتے تھے یہی تھا سب کچھ سفیر لیلہ یہی تھا سب کچھ سفیر لیلہ اسی جگہ پر جہاں ببولوں کے خار پھرتے ہیں چوہیوں کی سواریوں پر یہاں پرندوں کو ہول آتے ہیں راہ کھڑتی ہے یہی وہ دشت سرا ہے جس میں یہی وہ دشت سرا ہے جس میں دلوں کی آنکھیں لرز رہی ہیں یہی وہ دشت سرا تھے جس میں دلوں کی آنکھیں لرز رہی ہیں سفیر لیلہ تم آج آئے ہو تو بتاؤں سفیر لیلہ تم آج آئے ہو تو بتاؤں ترے مسافر یہاں سے نکلے افق کے پربت تھے اس طرف کو وہ ایسے نکلے کے پھر نہ آئے وہ ایسے نکلے کے پھر نہ آئے ہزار گناہ دعائیں گرچے بزرگ ہوتوں سے اٹھ کے بامیں فلک پہ پہنچیں مگر نہ آئے اور اب یہاں پر نہ کوئی موسم نہ بادلوں کے شفیق سائے نہ سورجوں کے سفید پربت فقط سزائیں ہیں اور انگ بھرتی کری ایک چہروں کی دیویاں ہیں سفیر لیلہ یہاں جو دن ہیں وہ دن نہیں ہیں سفیر لیلہ یہاں جو دن ہیں وہ دن نہیں ہیں یہاں کی راتیں ہیں بیس ستارہ سہر میں کوئی نمی نہیں ہے سفیر لیلہ یہی کھنڈر ہیں یہاں سے آغاز داستہ ہیں سفیر لیلہ یہی کھنڈر ہیں یہاں سے آغاز داستہ ہیں